بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ٹوڈے می لیکچری زون میتھڈو فالسی پوزیشن آر ریگولا فالسی میتھڈو فالس پوزیشن آر ریگولا فالسی ان لیتن ورڈ میں ہمارے پاس اس کا نام ہے تو یہ اس میتھڈ کو دیکھ رہے ہیں آپ نے تو this method is oldest for finding a real root of equation fx is equal to zero first decide an interval کیونکہ زہر بات ہے ہم جب بھی کسی بھی equation کا root نکالتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہی decide کرتے ہیں کہ اس کا interval کس یعنی interval کیا ہے یعنی اس کا جو root ہے وہ کس interval میں lie کرے گا تو first decide an interval a b in which root lie if alpha is the root lying in interval یعنی diagram میں دیکھیں آپ کہ alpha ایک root ہے جو a اور b کے between میں lie کر رہا ہے then alpha is the intersection of the curve and x axis یعنی جو آپ کا root ہے وہ کیا چیز ہے وہ curve اور x axis کا intersection ہے تو ہم کیا کرتے ہیں let کرتے ہیں کہ a جو ہے آپ کا point بنے گا a اور f a یعنی a پر value جو ہے وہ f a نکلے گی اور b پر جو calculate ہوگی وہ b و f b نکلے گی تو ہم اس کی جو chord کی question calculate کرتے ہیں تو وہ نکلے گی y minus f b divide by f a minus f b برابر ہو جائے گا x minus a over a minus b یعنی two point form لگایا equation of state line آپ نے calculate کیا تو اس equation state line کے اندر آپ y کو کیا put کر دیں zero تو جب ہم نے y کو zero کیونکہ ہم نے root calculate کرنا ہے اور curve اور x axis آپس میں intersect جب کریں گے تو x axis پر y zero ہوتا ہے اس لئے ہم نے y کو zero put کر دیا جب y کو zero put کیا ہے تو آپ کے پاس minus f a over f a minus f b آ گیا اور x minus a over x a minus b تو یہاں سے آپ نے x کی value calculate کرنی ہے تو آپ یہاں سے پہلے cross multiply کر دیں cross multiply کرنے کے بعد f a minus f b جو ہے اس پر انہوں نے divide کر دیا اور یہاں سے x کی value جو ہے وہ calculate ہو گئی کیا calculate ہوئی ہے a f b minus b f a divide by f b minus f a تو آپ کی first approximation root جو calculate ہوا ہے جس کو ہم نے x1 کا نام دیا ہے وہ آپ کا ہے a f b minus b f a divide by f b minus f a تو now find the sign of f x1 and decide to root in a x1 or a x1 یا x1 b کیونکہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ root جو ہے وہ x1 a کے between لائے کر رہا ہے یا x1 b کے درمیان لائے کر رہا ہے تو زیادہ بات ہے ہم اس پر function values دیکھیں گے تو repeat the process to find the second approximation یہ کام ہم دیکھیں ہم نے by section میں بھی کیا تھا کہ root ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس side پر ہے مطلب جس کے signs different آ رہے ہیں ہم اس interval کو consider کریں گے اور جو دوسرا interval ہے اس کو ہم neglect کر دیں گے تو وہی کام ہم نے یہاں بھی کرنا ہے تو ہم نے repeat کریں گے process کو defined دی یعنی اگر آپ کے پاس اس interval میں a پر اور x1 پر sign different آ رہے ہیں تو آپ یہ consider کریں گے اور اگر اس پر different آ رہے ہیں تو یہ consider کریں گے یعنی اگر دونوں میں سے کوئی ایک پر ہی ہوگا نا دونوں پر تو نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے single root find کرنا ہے double root find نہیں کرنا ہے اگر double root find کرنا ہوتا تو ہم اس پر الگ کرتے ہیں اس پر الگ کرتے ہیں تو اس case میں اب زیادہ بات ہے ان دونوں پر positive آئے گا ٹھیک ہو گیا یا ان دونوں پر positive آئے گا یا جس پر different آئے گا ہم نے وہ consider کر لینا ہے جن پر same آئے گا ہم اس کو neglect کر دیں گے تو اس process کو آپ نے continue کرنا ہے یہ formula ہے اس کا اسی طرح x1 calculate کریں گے پھر x2 نکالیں گے تو یہ regular false method کا iteration formula ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس method کو دیکھ لیں the simplicity of this method lies in the fact that we replace the curve between a and b by the chord a b the curve between a and c by the chord a c and so on یعنی اس میں دیکھیں chords بنتی جائیں گی آپ کے پاس یعنی آپ کے پاس دیکھیں a اور b پر جو original chord تھی ہم نے دیکھا پھر root کہاں لائے کر گیا پھر ادھر chord بنا دی پھر اس کے اس سے line یعنی chord پاس کرا دی پھر root پیچھا آگیا پھر ادھر chord بنا دی تو یعنی chord method ہے یہ ایک عظم کا اس کو chord method بھی کہتے ہیں تو regular the point of intersection of those these chords with x-axis are the approximation of the root یعنی آپ کے پاس جو point of intersections ہیں یعنی chords کے point of intersection with x-axis یعنی x-axis کے ساتھ جب chord آپ اس میں cut کرے گی تو وہ x-axis پر جو root ہوگا وہ آپ کا required root ہوگا the regular falsi method required the evolution of one function values per iteration and required evolution of one function value per iteration the order of convergence is 1 that is linear you have next my proof کریں kai insha Allah